اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرزے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور جو تم خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے نیکی بر یعنی اس سے مراد عمل صالح اور جنت بھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس طرح کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میرا ایک باغ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے جو میرا سب سے محبوب مال ہے اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو بہت اچھا مال ہے وہ تو بہت نفع بخش مال ہے میری رائے یہ ہے کہ تم اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر انہوں نے اپنے اقاریب اور اپنے چچا ذات بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیا اللہ اکبر یہ صحابہ اکرام تھے کہ جب ایک آیت سنی تو اپنا پورا کا پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا یاد رکھیے خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے گھٹا نہیں ہے اور یقیناً اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز خرچ کرے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس جو چیز زائد ہو یا جس کی ضرورت اس کو ابھی نہ ہو تو وہ اگر وہ صدقہ کرنا چاہے یا کسی بھائی کو دینا چاہے تو وہ بالکل دے سکتا ہے وہ بھی جائز ہے لیکن افضل و اکمل صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سب سے زیادہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس کے مطابق نوازے گا یاد رکھیے کبھی کبھی انسان کم صدقہ کرتا ہے لیکن اس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کا کم صدقہ دکھاوے کے لیے لاک روپے صدقہ کرنے والے سے بھی زیادہ اہم ہے ہے نا اسی لئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ بھی تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینڈ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں آج ہم بات کریں گے قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْذُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قیامت کا یہ کب سچ ہوگا ہاں اگر سچ ہے تو بتلاو انہیں صرف یہ ایک چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے یہ اس وقت نہ تو وسیعت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے یعنی لوگ بازاروں میں ہوں گے خرید و فروخت کر رہے ہوں گے حضب عادت بحث و تقرار کر رہے ہوں گے کسی کو پتا نہیں ہوگا قیامت اچھانک آ جائے گی تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں یہی بتایا ہے کہ اس وقت حالت اتنی خطرناک ہوگی کہ انسان وسیعت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا آپ چاہیں گے میں تھوڑا سا وسیعت کرلوں کچھ نہیں اس میں وسیعت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا آپ سوچیں گے میں بازار میں وہ خرید و فروخت کر رہا ہوں میں گھر چلا جاتا ہوں اتنا موقع مل جائے کہ میں گھر چلا جاتا ہوں اپنے اہل و ایال کے پاس اللہ رب العالمین نے کہا وہ موقع بھی نہیں ملے گا بازار میں ہے وہیں پر قیامت آئے گی اور وہیں پر اللہ رب العالمین خاتمہ کرے گا اسی لئے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے تیاری کریں ہم آخرت کی تیاری وقت سے پہلے کریں اس کے آنے سے پہلے کریں کیونکہ اس کے بعد مجھے اور آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ مجھے اور آپ کو زادے راہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما آمین انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی کل کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی